موسیقی اور الیکٹریشن کے لیے آگے یہ جو دسپلے لگا ہوا ہے یہ سارا کام یہ پیچکس یہ پلاس وغیرہ یہ سارا بجلی کے لیے ہی ہے صرف یہ ایک گنی جو پینٹ کر دے گی یہ میں نے دیکھا کہ دراز پہ بھی کافی زیادہ جو چیزیں ایسی سیل ہو رہی ہیں سپر سیلیکٹڈ پلاس جو ہیں یہ کافی اچھے لیول کے مارے باس مجود ہیں سیٹ میں بھی ہیں پر کوئی بھی برینڈ آپ کے جتنے ادارے ہیں نا آرمی میں پرووڈ ہے نا واقدا میں پرووڈ ہے ان کے جب ٹینڈرز اوپن ہوتے ہیں تو ان کو پہلے سے پرووڈ ہے السلام علیکم حمزہ بھائی کیسے آپ ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچر میں حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کافی زیادہ پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں جو کہ ان کو برینڈ کی ہیں حمزہ بھائی یہاں پہ جو ٹولکٹس لگی ہوئی ہیں یہ میں کافی زیادہ دیکھ رہا ہوں تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور کہاں پہ انڈ ہوتی ہیں مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے پاس کس 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 کیٹگری کی پروڈکٹ موجود ہے بہت ساری پروڈکٹس موجود ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ لکڑ کے استعمال کے لئے مطلب وڈ ورکنگ کے لئے آپ کے پاس مطلب وڈ ورکنگ کے لئے بھی ہے اور میٹل کے لئے بھی ہے بہت ساری یہ آ جاتی مثلا جس طرح کے دیکھ رہے ہیں انچی ٹیپ ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ تھوڑا سب کریں مطلب ساری کی ساری ان کو بہینڈ کی ہیں ہے جو اس میں ایک سائز ہی ہوتا ہے اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ دوسری طرف بھی ہے جو اس میں ہے نا اسی کمپنی کے ملی میٹر یا الگ الگ اس طرح کی ٹیپس مطلب مطلب اس کے اندر آپ کے پاس اتنی جتنی ورائٹی کمپنی بناتی ہے برینڈ بناتا ہے اتنی اتنی ہی آپ کے پاس ورائٹی موجود ہے صحیح ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے ہمیں تھوڑا سا بتائیں اپنے ٹولز کے بارے میں کہ یہ جو ٹولز لگے ہوئے ہیں یہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لیول جو ہے انجی ٹیپ کے پاس جو ہے اس میں میکنیٹ ہے میکنیٹ ہے پہ آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور چاروں طرف سے اس کا جو ایک برابر سائز ہے وہ آپ کو دیتا ہے صحیح ہے اور ادر برینڈ کے اندر ابھی یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ ان کو برینڈ کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اپنی شوپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ ہول سیل مارکٹ ہے یا ریٹیل مارکٹ ہے ہمارا ہول سیل ہے کئی دکاندار جو ہم سے لے کر جاتے ہیں اور آگے جا کر سیل کرتے ہیں ہمارا ریٹ ہول سیل ہی ہوتا ہے صرف دور کے اندر سیل ہوتا ہے یا پورے پاکستان میں سیل ہوتا ہے پورے پاکستان میں سیل ہوتا ہے اب تو بہت ساری برنچز ہو گئی ہیں اگر کوئی بندہ آرڈر کرنا چاہے دراز پہ بھی آپ افیشلی یہاں پہ بیجتے ہیں دراز کے ساتھ آپ کا سٹور بنا ہوگا ہے اور وہاں پہ آپ چیزیں سیل کرتے ہیں صحیح ہو گیا اور آگے چلتے ہیں آگے مجھے ورمیں وغیرہ ڈریل مشین کا کافی سمان بھی نظر آ رہا ہے میٹل کے لئے سکریپر آ جاتے ہیں میٹل کے لئے کیسے یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کے اندر یہ ہے بلیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر زنگ وغیرہ کسا نہیں لگتا تو یہ ایک سید میں رکھنا اسے بلیٹ لگا ہوتا ہے تو یہ ان کی پرائز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں ان کی پرائز تقریباً ساڑھے پندرہ سو سے جو وقتی صورتحال ہے اس لحاظ سے شروع ہوتی ہے جب آپ کے پاس آئے چیز لے تو یہ نہ ہو کہ وہ کہ کہ بھائی پرائز جو ہے وہ کم یا زیادہ ہے زید نہ کریں کیونکہ ڈولر کی پرائز آپ دیکھ رہے ہیں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کو مزید اس کی پرائز آپ دیکھنے کو ملیں اس لئے کسٹمر آئے تو وہ زید نہ کریں ان سے کہ بھائی پرائز آپ نے ویڈیو میں یہ بتائیا اور آپ یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم رکسیں بارے میں اور جانیں گے ان کے پاس ورمیں وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ ہمارے با سے مختلف قسم کے یا وہیں Model کے لئے الگ ہوتے ہیں لکڑ کے لئے الگ ہوتے اور گلاس کے لئے الگ ہوتے ہیں سارے Drillоме یا Hember وغیرہ میں لگ جاتے ہیں مطلب ساری اور師 جا آپ کے پاس کیا ہے ہیلڈی ورمیں بھی آپ کے پاس ہیں او اس میں ہوتے ہیں اس طرح یہ جاس ترک determines یہ سیٹ ہیں ایک ہلڈی میں لگے کا لیکن دے بار کے لئے اس طرح اسہ طرح کہ ایک اور سیٹ ہے ادا تینوں قسم اس میں آ جاتے ہیں صحیح ہو گیا ڈریل کے آگے لگ جائے گا اور ہلٹی کے لیے بھی اس طرح اور یہاں اگر کیمرامن آپ کو دکھا ہے تو یہ ذرا پوری شوپ آپ گماغے ذرا دکھائیے گا کہ یہاں پر کتنے زیادہ ٹولز آویلیبل ہیں ویڈیو کافی زیادہ لگتا ہے لمبی ہونے والی لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی ہو سکے شوٹ سے شوٹ ویڈیو بن سکے تو آئیے اگے چلتے ہیں ان کے اگلے ریک کے اندر اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو اور پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں کیونکہ آپ دیکھتے جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے کام کی ہے اور مجھے ان کو برینڈ کی ہی چاہیے تو آپ ضرور اس شوپ کی ویزٹ کریں اس شوپ کا تاکہ آپ ایک مناسب قیمت کے اندر پروڈکٹ کو بائے کر سکے اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی ان کے پاس آ سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت ہی کم پرائز کے اندر جو ہے نا وہ سمان دیں گے اور پھر آپ اس کو آگے سیل کر کے اچھا خاصا جو پروفیٹ ہے نا وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا ہے رینچیز آپ کے پاس کافی زیادہ ہمارے پاس چھین سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً تیس انچ تک جو ہے رینچز وغیرہ جاتے ہیں اس میں سادہ ایک رینچ آ جاتا ہے پھر کئی بار ہاتھ سے تیل بغیرہ لگ جاتا ہے تو کام نہیں کرتے ہیں کہ سادھیے یا جاتا ہے رب بڑا گریب بنی ہو گیا تاکہ یہ پکڑنے میں آسانی ہو کہیں پہ فسلے نہ صحیح ہو گیا اور آگے میں دیکھ رہا ہوں رینچز کی قسمیں بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ اگر پانی پلمبر ہیں اگر آپ تو اس کے لئے الیدہ سے انہوں نے رینچ رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیکھ لیں نیچے کافے بڑے بڑے سائز کے ان کے پاس آپ کے پاس پڑی ہوئے گی ہر سائز میں آپ کو مل جائے گا تو آگے ریک میں ہم چلتے ہیں اور آگے ہمیں بتائیں اس پرورٹ کے بارے میں میں نہیں جانتا آپ بھی بتا دیں کسٹمرز کو کہ یہ کیا چیز ہے یہ پمپ لیرزر پلاس ٹائپ جو ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطے سے پکڑنے کے لیے خلاص ہوتا ہے یہ کچھ چیز کھل نہیں رہی اس کو مضبوطے سے پکڑنے کے لیے یہ ہوتا ہے جس طرح کے گریپ پلاس ہو گئے رہا ہے یہ ساری ورائٹی اس کی لگی ہوئی ہے اس کی پرائز آپ تھوڑا سا بتا دے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے اس کی پرائز قریباً اٹھانہ سو سے شروع ہوتی ہے اور جو نیچے جو پلائرز ہیں یہ پندرہ سو یا دوزار اس طرح مختلف موڈل جس طرح کورڈ پلر سٹرائیڈ پلر اس میں ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آئے شوپ کے آپ کے اوپر اور یہاں پہ آئے تو آپ ایک پیس بھی دے دیتے ہیں یا جی دے دیتے ہیں ایک پیس بھی دے دیتے ہیں زیادہ تر آپ کا ہول سیل کا ہی کام ہے ہول سیل کا کام ہے کیونکہ یہاں پہ جتنی مجھے پرودکس نظر آرہی ہیں یہ ہول سیل میں ہی جو اینا وہ ڈیل کرتے ہیں تو کیمرو میں آگے چلے ہمیں دکھائے کہ اور کیا کیا پرودکس موجود ہیں ان کے پاس یہاں پہ ہمیں یہ آگے وائر سٹرپر آگے ہیں جس طرح کہ تار کو جان رکھیں گے آپ کو کئی بار ہوتا کام کرنے لگتا تار کٹ چتی اس میں وہ سیز بنا ہوا ہے آپ رکھیں تو کھنچیں گے اس تار کو رکھیں گے تو پھر وہ اتنا ہی اس تار کو اوپر سے جو چمڑا ہوتا ہے اسے چھیل دیتا ہے بیلکل صحیح ہو گیا اور نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وائر سٹیپر الگ الگ ٹائپس کے پرے ہوئے ہیں جیسے کہ جس طرح کہ اس میں اٹومیٹک بھی آجاتا ہے تار کو خود ہی چھین دے یہ بھی وائر سٹیپر ہی ہے سائز کے ساتھ سمیتار رکھیں گے مطلب الگ الگ سائزیز کی تاروں کو کٹنے کے لیے ڈیامیٹر کو کٹنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے آگے چلتے ہیں تو ان کے پاس سکرو ڈیوٹس پڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ قسموں کے پڑے ہوئے ہیں یہ تو جن کو چاہیئے ان کو کمپنی کے وہ یہاں پہ آئے ان کو بتائے یہ آن لائن بھی ان کو بتا سکتا ہے ویٹس ایپ ان کا شاید وہ نمبر بھی ہے جو ہم آگے جا کے آپ کو دیں گے تو اس کے اندر آپ ان سے ڈیٹیل وغیرہ لے سکتے ہیں ہر پروڈر کی پرائز لے سکتے ہیں لوکیشن لے سکتے ہیں ان کی شوپ کی تو یہاں پہ اس کا ریٹ ہمیں بتا دیں گے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے یہ تقریباً جو سنگل پیس ہے جس طرح کا یہ ہو گیا اس طرح کا یہ شروع ہوتا ہے تقریباً ساڑھے چار سو سے اس طرح یہ اوپر مزید چلے جاتا ہے ملکہ پرائز اپ ہوتی جاتی ہے پرائز اپ ہوتی جاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ تائز بدل بھی جائے گی بدل بھی جائے گی بلکہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈولر جو ہے پھر اس پیچکس میں ایک اور چیز ہے کہ جو سٹھ والے اکثر کوئی چیز کھولنے کے لیے سٹھ لگاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جس طرح کہ یہ پیچھے بنا ہوا ہے خراب نہیں ہوتا میں چیز دیکھ رہا ہوں وہ ایک وہ کیمرو میں اگر دکھا ہے تو ان کے اوپر اکثر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی وغیرہ سے جب کام کر رہے ہوتے ہیں مزدور تو وہ اوپر سے جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن انہوں نے سپیشل جو ہے نا وہ اوپر بنایا ہے ان کو کمپنی نے کیمرو میں اگر دکھا ہے تو ان کی پرازیز ہمیں بتا دیں تھوڑا سا یہ مختلف ہیں جس طرح کہ یہ 3 پیس ہائی لیول کیلئے جو سیٹ ہے یہ تقریباً پینتیس سو کے قریب ہے اس طرح یہ مختلف ہیں لیکن اس میں جو تھوڑا سستے والے بھی ہیں تھوڑا سستے والے بھی ہیں سپر سیلیکٹڈ پلاس جو ہیں یہ کافی اچھے لیول کے ہمارے پاس مجود ہیں سیٹ میں بھی ہیں اور دوسری مطلب ایک سنگل پیس بھی مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں کیمرو میں آگے لے کے جائے تو یہاں پہ پلاسیز والا ریک تھا آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ٹیسٹرز ہمیں نظر آرہے ہیں ہمارے پاس ٹیسٹر ہیں اور دوسری یہ وولٹیڈ ڈیٹیکٹر ہیں جو تار کے باعث آپ کو بتا جاتے ہیں کرنٹ ہیں یا نہیں اور الیکٹریشن کے لیے آگے یہ جو دسپلے لگا ہوا یہ سارا کام یہ پیچکس یہ پلاس وغیرہ یہ سارا بجلی کے لیے ہی ہے اس سے کرنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ پاس نہیں اگر دکھا ہے تو پوڑا کا پوڑا جو ریک ہے یہ الیکٹریشن کے لیے ہے وہ یہاں سے جو ہے اس میں جو اس کو چاہیے وہ ان سے پھر رابطہ کر کے جو ہے نا وہ اوڈر کر سکتا ہے اب آگے چلتے ہیں آگے کیمرو میں لے کے جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک پلاس ہے ملٹی فکشن ٹول اس کے اندر تقریبا پندرہ فنکشن جو ہے اس میں اندر موجود ہے جس طرح پندرہ فنکشن اس کے اندر موجود ہے اس ایک پلاس کے اندر موجود ہے بلیٹ وغیرہ ہو گئی یا آری ہو گئی اس طرح کی چوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں پلاس کے ساتھ جو چاہیے یہ جس طرح آپ اپن کر کے ان کو دکھا سکتے ہیں یا یہ سیل پیک ہے صحیح ہو گیا مطلب اگر کھل جائے گا تو وہ پھر سیل نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں آگے ان سے پوچھتے ہیں آگے یہ ہوت گانز لگی ہوئی ہیں گلو گانز لگی ہوئی ہیں کسی بھی چیز کو آپس میں جوننے کے لیے یہ بہت اچھا استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے ہمیں کچھ کٹرز نظر آ رہے ہیں کچھ یہ ہمارے پاس الگ قسم کی مشینری بہت سائے جس میں گرائنڈر وغیرہ آجاتا ہے اور پینٹ مشین گن کے لیے جس طرح کہ آپ نے کسی چیز کو پینٹ کرنا تو آپ کو پورے کمپریسر کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو ان کو نے یہ بنائی ہوئی ہے یہ گن ہے صرف یہ ایک گن ہی جو پینٹ کر دے گی زمبردست یہ میں نے دیکھا ہے کہ دراز پہ بھی کافی زیادہ جو چیزیں ایسی سیل ہو رہی ہیں بہت ہی مناسب قیمت کے اندر اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت سا پینٹ کرنے کے لیے پورا کمپریسر لینے کے ضرورت بھی نہیں ہے بس آپ نے چیز بھائے کر لیے آپ کی ایک چیز کام کر لے گئی ٹھیک ہو گیا اور آگے چلتے ہیں یہاں پر ہمیں گرینڈرز نظر آ رہی ہیں ان کی جو پرائزز ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے ساڑھے ساٹھ سو وارڈ وہ تقریباً جو ہے ساڑھے آرزار سے شروع ہوتی ہے کہ جس طرح گرینڈر کے وارڈز آگے بڑھتے جاتے ہیں جس طرح تین ہزار وارڈ تا گیا اس طرح مطلب سائز کے حساب سائز کے حساب سائز کے حساب سائز کے حساب بڑھتے جاتی ہے لیکن اچھا میٹریل ہوتا ہے اس میں صحیح ہو گیا بہتری تو اس کی کیا برینڈ میں ہوتا لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ باہر کا برینڈ ہے پاکستان میں یا گرینٹی نہیں ہوتی یا پھر اس طرح ہو جاتا کہ یہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا اس طرح کہ کوئی چیز نہیں گھبرانے کے کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی چیز اس طرح خراب ہو جاتی ہے تو ان کو کہی شو لیب ہے ان کی لیب ہے پروپر سیٹ اپ بنا ہویا پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لیب وغیرہ آفیس ہر چیز بنی ہوئی ہے سپیر پارٹس مل جاتا ہے صحیح ہو جاتی ہے ایک بار لیں تو فار ہی نہیں ہوتی ویسے بھی کافی اچھا میٹریل جو ہے یہ چل رہا ہے یہ ہوتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اس کے اندر پیور کوپر استعمال ہوتا ہے میں نے سنا ہے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ السلام علیکم حاشن بھائی کیسے ہیں آپ جی اللہ کے شکر میں پر افیکٹ آپ سنا ہے کیا حال ہے ٹھیک آپ کا میرے ٹھیک سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو کی چوائس کیوں کی اور اس کو پاکستان میں کیوں لے کے آئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چائنا میڈ ہے جرمن میڈ ہے ان کو کی چوائس کرنے کا بہت آسان تھا ہمارے لیے وہ اس لیے کہ اس کی قوالیٹی بہت اچھی ہے ایک دفعہ اگر کوئی کسٹمر لے لیتا ہے تو ہمیں اس کو اگلی بار کنونس نہیں کرنا پڑتا ان کو لینے کے لیے کہ وہ قوالیٹی سے ہی مطمئن ہو جاتا یہ کمپنی جرمنی کی ہے اوریجن اس کا جرمنی ہی ہے پر اس کی جتی بھی منفیکچرنگ ہے وہ چائنیز ہی ہے چائنا میں ملٹپل پلانٹ ہے بھنکے تقریبا 3,000 3,500 پرڈکٹس ہیں جو سارے کے سارے انگو برینڈ نیم انگو کی ٹاگ کے اندر آتے ہیں یہ ایک سمپل پیچ کس سے لے کر آپ کی ہیوی دی ٹرولیز سمان موف کرنے کے لیے ٹرولیز پلیٹ فرم ٹرولیز سارے کچھ آپ کو یہ کی برینڈ نیم کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی 3 منس کی وارنٹی ہے جتنے بھی پار ٹولز ہیں ملٹپل آرگنیزیشنز آپ کے وابڈا میں اپرووڈ ہے آپ کے آرمی میں اپرووڈ ہے جو لوگ وہ کونسٹنٹ لے رہے ہیں اس لئے اس کو یہاں پر بیچنا کمپیٹیو لی ایزی ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی کپ ملٹپل اپنے اداروں میں دیکھتے ہیں وہ یوز ہو رہے تو نومل کسٹمر بھی آسانی سے اس کو لے کر اس پر علی کر سکتا آر سر میرا تیسرہ سوال آپ سے یہ کہ برانچ روڈ جو پاکستان کی شاید بہت مشہور مارکیٹ ہے جہاں بے ٹول کی ڈیفرنٹ قسم کے برینڈ ہیں چائنا میڈ ہے جرمن میڈ میڈ تو کیا یہ واحد اپلٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں ہر شہر میں برانت روڈ پر ملٹیپل ہیں لہور میں ملٹیپل جگہوں پر ہیں ان کو اس لیول سے آگے آ چکا ہو ہے کہ آپ اس کو کسی کو بیٹ کر رہے قولیٹی کے حساب سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ملٹیپل برانڈ ہیں مارکٹ میں پر کوئی بھی برانڈ آپ کے جتنے ادارے ہیں نا آرمی میں پرووڈ ہے نا وابدا میں پرووڈ ہے جب تینڈرز اوپن ہوتے ہیں تو پہلے سے پرووڈ ہے بڑی آسانی سے اپنے سارے قوالیٹی ویلے میریٹ پورے کر لیے ہیں تو پورے مجھے آپ کال کر سکتے ہیں آپ پس میرا نمبر آگیا ہوگا اپنی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمان چاہیے اس کے پر ہم لوگ بات کر لیں گے کوئی ریٹیل کسٹومرز ہیں تو ہمارا دراز کے پر سٹور ہے ہمارا انگو کا online ویسے بھی سٹور ہے فیس بک کے اوپر آپ ادھر سبائے کر سکتے ہیں ٹوٹل رینج اوپر ہے پھر بھی اگر آپ نے کوئی چیز ڈریک ڈیلیویر کرانی ہے میرا نمبر آپ کے پاس ہے میں پھر کسٹومرز ڈیلیویر پر بھی دیلیویر کرا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اتنے زیادہ ٹولز اور جو آپ کو شعب دکھائی ہے یہاں پہ ہولسل کا ٹوٹلی سارا سامان ملے گا صرف ایک شعب پہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ ویڈیو میں اللہ حافظ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں